ہلدوانی میں ہزاروں لوگ سڑک پر ہیں بچے بزرگ مہلائیں سب اپنا آشیانہ بچانے کے لیے سڑک پر اترے ہوئے ہیں ہلدوانی میں ریلوے کی زمین پر بسی بستی بنپول پورا اور غفور بستی کے ہزاروں لوگ آس سڑک پر بیٹھے سپریم کورٹ سے آس لگائے ہوئے تھے ملک بھر سے ان کا آشیانہ بچانے کی مہم میں سات لوگ آ رہے تھے سب کی محنت رنگ لائی ہے سوشل میڈیا سے لے کا سڑک تک ڈٹے لوگوں کی کوششوں کی جیت ہوئی ہے سپریم کورٹ نے آج کہہ دیا نہ گھر اجاڑے جائیں گے نہ دیوارے گرائی جائیں گی بولتا ہندوستان پر میں ہوں آپ کے ساتھ مرزا شاکر علی بیگ اترہ کھنٹ کے ہلدوانی میں پچاس ہزار لوگوں کے سر سے چھت اجڑنے کا خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے حالانکہ کچھ وقت کے لیے تل ضرور گیا ہے قریب سو سال سے ہلدوانی میں سرکاری زمین پر رہ رہے لوگوں کو ریلوے نے زمین خالی کرنے کے لیے کہہ دیا ہے اترہ کھنٹ ہائی کورٹ کے آدیش پر سرکار نے زمین خالی کرانے کا انتظام کر لیا تھا ایک ہفتے کا نوٹس بھی بھیج دیا تھا بلڈوزر تیار تھے جس پر سپریم کورٹ نے روک لگا دی ہے آزادی کے پہلے سے جس زمین پر لوگ رہتے آ رہے ہیں بجلی کا بل پانی کا ٹیکس چکاتے آ رہے ہیں اسی زمین کے دائرے میں سرکاری اسکول اسپتال سے لے کر کالج تک چل رہے ہیں اب ریلوے کہہ رہا ہے یہ زمین اس کی ہے اسے خالی کرو ہائی کورٹ سے جو تاریخ ملی اس میں آٹھ تاریخ تک کی میاد تھی آٹھ تاریخ کی میاد ختم ہونے سے پہلے ہی سپریم کورٹ نے فرمان جاری کر دیا کہہ دیا کہ کسی طرح کی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی سپریم کورٹ نے ریلوے کو بھی نوٹس جاری کر کے کہہ دیا کوئی بلڈوزر نہیں چلے گا ساتھ فروری کو دوبارہ سے سنوائی ہوگی آج سنوائی میں جسٹس سنجے کشن کال اور اے ایس اوکا کی بینچ نے ریلوے کے ذریعے اتکمر ہٹانے کی تاریخ کو ماننے سے انکار کر دیا سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں کہہ دیا کہ اتراخند ہائی کورٹ نے جو آدیش دیا ہے اس پر ہم روک لگاتے ہیں سپریم کورٹ نے صاف کہا کہ ہم نے کاروائی پر روک نہیں لگائی ہے اور کیول ہائی کورٹ کے نردیشوں پر روک لگائی ہے کورٹ نے اس بات کو بھی صاف کر دیا کہ جو زمین ہے اس پہ آگے کوئی نرمان نہیں ہوگا کوئی وقاس کا کام نہیں ہوگا یعنی کسی طرح کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم نے یہ آدیش اس لیے پارت کیا ہے کیونکہ اتکمر ان جگہوں سے ہٹایا جانا ہے جو کئی دشکوں سے پربھاوت لوگوں کے پاس ہیں کئی لوگ ساٹھ سال سے بھی زیادہ وقت سے زمین پر رہ رہے ہیں اس لیے پنرواز کے لیے اپائیب کیے جانے چاہیے کیونکہ اس مددے میں مانوی درشتی کورٹ بھی شامل ہے سنوائے کے دوران جسے سنجے کشن کول نے کہا کہ اس معاملے میں ہمیں یہ تک تھے پریشان کر رہا ہے کہ ان کا کیا ہوگا جنہوں نے نیلامی میں زمین کو خریدا ہے اور انیس سو سیتالیس کے بعد سے یہاں رہ رہے ہیں آپ زمین کا عدی کرن کر سکتے ہیں لیکن اب کیا کریں لوگ ساٹھ ستر سال سے یہاں رہ رہے ہیں ان کے پرعواز کی ضرورت ہے سرکار آخر کر کیا رہی جسٹس سنجے کشن کول نے آگے کہا کہ اتکرمڑ کے جن معاملوں میں لوگوں کے پاس کوئی ادھکار نہیں تھا اس استطیق میں سرکاروں نے اکثر پربابتوں کا پنرواز کیا ہے اس کیس میں کچھ لوگوں کے پاس کاغذات بھی ہیں ایسے میں آپ کو ایک سمادھان کھوجنا ہوگا اس مددے کا ایک مانوی پہلو بھی ہے اسے ماننا ہوگا سپریم کورٹ نے کہا کہ رات و رات پچاس ہزار لوگوں کو اجاڑا نہیں جا سکتا ایسے لوگوں کو ہٹایا جانا چاہیے جن کا اس زمین پر کوئی حق نہیں ہے اور ریلوے کی آوشکتہ کو پہچانتے ہوئے ان لوگوں کو پنرواز کی آوشکتہ بھی ہے سپریم کورٹ نے سبھی پکشوں کو سنا بعد میں اتراخنڈ سرکاہ اور بھارتی ریلوے کو نوٹس جاری کر دیا اور ماملے کی اگلی سنوائی ساتھ فروری تیہ کر دیا یعنی تب تک بلڈوزر چلنے پر روک لگا دی گئی ہے بھارتی ریلوے کی طرف سے سولیسٹر جنرل ایشوریہ بھارٹی پیش ہوئے اور انہوں نے اپنی دلیل میں کہہ دیا کہ سب کچھ پرکریا کے تحت پالن کیا گیا ہے ویوادت زمین ہے اسطحانی لوگوں نے بھی اپنے دعوے پیش کیے اور اس طرح سے ترکیے بھی دیا گیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی شاسط اتراخنڈ سرکار نے ہائی کورٹ کے سامنے ماملے کو صحیح ڈھنگ سے نہیں رکھا ہے جس کی وجہ سے ہائی کورٹ نے ریلوے کے پکش میں یہ فیصلہ سنا دیا ہے سڑک پہ بیٹھے ان تمام لوگوں کی طرف سے پیش ہوئے ورشت وکیل کولن گونزالویس نے کہا کہ زمین کا قبضہ یا چکا کرتاؤں کے پاس آزادی سے پہلے کا ہے اور سرکاری پٹے کے کاغذات بھی ان کے پاس ہیں جہاں بلڈوزر چلنا ہے وہاں غفور بستی، دھولک بستی اور اندرانگر بسے ہیں یہ تینوں علاقے حلدوانی کے بنپول پھرا ایریے میں آتے ہیں اور یہاں پر تین سرکاری اسکول، گیارہ پرائیویٹ اسکول، دس مسجدیں، بارہ مدر سے، ایک پبلک ہیلتھ سینٹر اور ایک مندر بھی ہے لہٰذا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد سرکار کو بھی قدم بڑھانا ہوگا، بڑا دل دکھانا ہوگا